چاند رات کی فضیرت بتانا چاہوں گا بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو چاند رات کو معمولی سمجھ کر کے یوں ہی مکمل وقت کو ضائع کر دیتے ہیں یا پھر عید الفطر کی تیاریوں میں مصروف رہ کر کے پوری چاند رات بغیر کسی عبادت کے یوں ہی گزار دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عبادت میں وہ برکت نہیں رہی جو رمضان و مبارک میں عبادت میں برکت تھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چاند رات کی کتنی فضیلت ہے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند رات کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے لیلت الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام کی رات یعنی جن بندوں نے رمضان و مبارک میں جی بھرکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی رمضان و مبارک کے روزے رکھے قرآن کریم کی تلاوت کی ترابی کا حتمام کیا نمازوں کی پابندی کی اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاند رات میں اپنے ان بندوں کو انعام سے نوازتا ہے اور حدیث مبارکہ چاند رات کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کو بتا ہوں آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاند رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا پروردگار عالم اس کے دل کو اس وقت زندہ فرمائے گا جب لوگوں کی دل مردہ ہو جائیں گے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں آپ کو کر دوں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ کل بروز محشر جب بہت سارے لوگ میدان محشر کے دہشت زیادہ ماحول کو دیکھیں گے خوفناک ماحول کو دیکھیں گے تو ان کے دل در میں مقتلع ہو کر کے دہشت میں مقتلع ہو کر کے کانپ میں لگیں گے لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ چاند رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے تو اس دہشت زیادہ ماحول میں بھی اس کا دل سکون میں ہوگا خوف میں مقتلع نہیں ہوگا تو یہ حدیث مبارکہ کا مطلب ہے یعنی چاند رات اللہ کی عبادت کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر دلوں کو سکون عطا فرمائے گا اور ایک حدیث مبارکہ ہے آقای کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبولیت کا درجاتہ فرما دیتا ہے وہ پانچ راتیں کم انسی ہیں نمبر ایک شب جمعہ جسے ہم جمعہ رات کہتے ہیں اس دن تھوڑی سی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی بارگم میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ دعا کو قبول فرما لے گا دوسری رات حدیث مبارکہ میں ہے رجب المرجب کی پہلی شب پہلی رات اس رات بھی بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے تیسری رات آقای کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شعبان المعظم کی پندروی رات اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے چوتھی رات عید الفطر کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے پانچوی رات عید الاضحا کی رات جسے ہم عید الاضحا کی چاند رات کہتے ہیں اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو یہ جو حدیث مبارکہ اس سے ہمیں پتا چلا کہ چاند رات کی کتنی اہمیت ہے میں ہمارے ناظرین سے گزارشیں کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان المبارک کا مینہ رخصت ہو گیا تو اب عبادت میں برکتیں نہیں رہی نہیں چاند رات کی بڑی اہمیت ہے چاند رات کو فالتوں میں ضائع کرنے کے وجہے عید کی تیاریوں میں مکمل رات کو ضائع کرنے کے وجہے کچھ دیر عبادت کے لیے خاص کر لیں تاکہ چاند رات کی فضیلتوں سے آپ بھی مالا مال ہوں اور میں خواتین اسلام سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ عید کے تیاریوں میں مصروف تو رہتی ہیں لیکن تھوڑی دیر چاند رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں تاکہ کل بروز محشر جب سب کے دل خوف اور دہشت میں مقلع ہو تو ایسے وقت میں ہمارا دل سکون اور اتمران کا باعث بڑھیں میں ناظرین سے گزارشیں کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ چاند رات کی فضیلت سے آگاہ ہو کر کے چاند رات میں جم کر کے اللہ کے عبادت کریں اور چاند رات کی فضیلتوں سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں